اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدی آپ خیرے سے ہوں گے تو ایک اور ویڈیو آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کو پتہ ہوگا جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کو اندازہ ہوا ہوگا یہاں پہ مسئلہ اب بن چکا ہے پینلٹی کا اگر آپ کو یہاں پہ کسی ٹریفک والیشن میں آپ کو پینلٹی ملتی ہے وہ تو آپ کے افشار پیاد آتا تھا تو ابھی جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو تقریباً پندرہ یا بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ پندرہ یا بیس دن کے اندر اندر اگر آپ وہ پینلٹی جمع نہیں کرتے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ ڈیڈیکشن کر لیتے ہیں ابھی یہ سسٹم بنائے ہوا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے تو پینلٹی افیس وہ پوری ہوتی تھی مطلب اگر ایک پینلٹی آگئی ہے سو ریال کی تو اس پہ جو ہے نا وہ ٹوئنٹی پرسنٹ وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو آلماسٹ وہ ایٹی یا سیونٹی فائی بن جاتے ہیں ابھی جو ہے وہ یہی ڈسکاؤنٹ سال رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پندرہ بیس دن کا وہ ٹائم دیتے ہیں یا آلماسٹ ون منت کا اگر کسی بھائی نے وہ پیمنٹ جمع نہیں کی پندرہ بیس یا پچیس یا ایک منت میں یا ون منت میں اگر اس نے جمع نہیں کی تو وہ اٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے وہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے تو یہ کافی مسئلہ بن گیا ہے غیر ملکی کے لیے بھی اور جو سعودی یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی کافی در تیسر بن گیا ہے کیونکہ ابھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹریفیک والیشن پیمنٹ پیڈ نہیں کرتا تو وہ ڈیڈکشن تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے تو جس کے مطلب اب سعودی کے زیادہ تر ان کے اماؤنٹس لاکھوں میں ہوتے ہوں گے تو ان کے اکاؤنٹس وہ بین ہو جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں تو وہ کافی پریشانے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو مطلب بینک ویزٹ کرنا ہوگا وہاں پہ اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کو لے گا تو کافی مسئلہ بن گیا ہے پہلے جب میں ابھی آیا تھا تقریباً کچھ مہینے پہلے تو یہ اس طرح ہے اگر آپ پہ پینلٹی ہوتی تھی تو آپ اگر دو مہینے میں جمع کرتے ہیں یا تین آپ کا میکسیمم آپ کا ون ائر ٹائم ہوتا تھا اس میں آپ شر میں آپ کو پتہ جاتا تھا آپ کو وہ ٹائمنگ دے دیتے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے آپ پیمنٹ جمع کر سکتے تھے لیکن ابھی کافی مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ آنموسٹ کبھی کبار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پینلٹی کا پتہ بھی نہیں چلتا آپ پہ پینلٹی آ جاتی ہے اپ شر میں ہوتی ہے ایسے بیس آتا ہے لیکن کافی لوگ یا بھول جاتے ہیں یا ان کو ایڈیا نہیں ہوتا وہ دیکھ نہیں پاتے تو آپ تو سیلی کا بیٹ کرتے ہیں لیکن جب سیلی آتی ہے تو آل لیڈی آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے اور ڈیڈیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ہوئا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈیکشن کر کے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کو پیمنٹ بلتی ہے تو وہ آل لیڈی وہاں سے کارٹ لیتے ہیں تو کافی مسئلہ بن گیا ہے اب لوگوں کے لیے یہاں پہ غیر ملکی ان کے لیے بھی ہے اور سعودیز کے لیے بھی کافی ہو کیونکہ وہ زیادہ تر میں یہ دیکھتا ہوں اور رہتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ سگنلز پہ زیادہ تر سعودیز وہ کراس کر لیتے ہیں وہ پینلٹیز چارج ہو جاتے ہیں ان کے ان کو اس کا فکر نہیں ہوتا لیکن ابھی اکاؤنٹ بین ہون کی وجہ سے ان کے لیے کافی مسئلہ بن گیا ہے کہ چلو وہ تو فائن ہے وہ کارٹ لیتے ہیں لیکن کم سے کم اکاؤنٹ بلاغ نہیں ہونا چاہیے تو یہی مسئلہ یہاں پہ ان کے جو ہے نا اپشار پہ ان کے جو ہے نا ٹرائفک والیشن میں انہوں نے یہ اب یہ ایڈیشن کیا ہوا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ وہ فریز کر لیتے تو پلیز کائنڈلی آپ ان چیزوں کو دیکھا کریں اگر آپ پہ اکاؤنٹ یا مخالفہ فائن آتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اسی دنوں میں اسی ٹائم آن دس پار یا امیجیٹلی آپ فائنڈ کو جمع کیا کریں کیونکہ اگر آپ فائنڈ جمع نہیں کریں گے تو آپ ڈیڈکشن ہوگی لیکن اگر آپ کا جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی پین ہوگا کیونکہ اگر آپ آٹھ سو یا سارے آٹھ سو ریال اگر پینیلٹیز کے منتے ہیں تو آپ کو اگر پرسنٹیج ملتا ہے تو چہ سو ریال بن جاتے ہیں تو چہ سو ریال بہتر ہے آپ جمع کروائیں نہ کہ آپ آٹھ سو بچاس آپ کو ڈیڈکشن کر لیں کیونکہ پھر آپ اگر ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے اگر ٹائم ڈیوریشن میں آپ نے کمپلیٹ نہیں پینیلٹی پھر آپ سے فل اماؤنٹ وڈیٹک کر لیتے ہیں اور آپ کا آکاونٹ بھی فریز ہو جاتا ہے تو زیادہ تر یہ غیر ملکی کے لئے بھی مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ پہ پچاس ریال یا سو ریال مخالفہ بھی ہیں اگر آپ نے ٹکٹ لی تو آپ کو وہ بورڈنگ کے لئے وہ آپ روگ دیں گے کیونکہ وہاں پہ ان کو سسٹم میں نظر آتا ہے کہ آپ پہ پینیلٹی ہے جب تک آپ وہ پینیلٹی جمع نہیں کریں گے آپ امیگریشن میں آپ کو مل نہیں سکتی تو یہ آپ کے لئے میں نے ایک انفرمیشن دے دی تاکہ آپ کو بتا جا جائے کہ جس وائی کو پینیلٹی ملتی ہے آپ اس کو جمع کروائے کریں ٹائم پہ تاکہ آپ کو اس طرح ایشو فیس نہ ہوئے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے تو یہ ایک ویڈیو تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں